ہم خبر سے آغاز کریں اس طاوات ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل متقل کرنے کا حکم دے دیا چیف جسس آبر فاروق نے ریمارکس دیے کہ چیرمن پی ٹی آئی سافر کیس میں انڈر ٹرائل قیدی ہیں اس طاوات کے تمام انڈر ٹرائل قیدی اڈیالا جیل میں ہوتے ہیں انڈر ٹرائل قیدی کو اڈیالا کے بجائے اٹک جیل میں کیوں رکھا گیا؟ مزید کہا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا موطل ہو چکی ہے کل کو آپ رحیم یار خان ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہاں سے ٹرائل کیسے کریں گے؟ چیرمن تحریک انصاف، سابق وزیراعظم اور پڑھے لکھے شخص ہیں جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے دوسری جانب چیرمن تحریک انصاف کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل نہیں کیا گیا جیل حکام کے مطابق ابھی تک تحریری حکم نامہ موصول نہیں ہوا چیرمن پی ٹی آئی کی سزا کا سٹیٹس تبدیل ہو چکا انہیں رولز کے مطابق سہولت فراہم کی جائیں چیف جسس آمر فاروق نے حکم سنا دیا چیرمن پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل منتقلی اور دیگر کیسز کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمر فاروق نے درخواستوں پر سمات کی چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ اسلام آباد کے تمام انڈر ٹرائل قیدی اڈیالا جیل میں ہیں چیف جسس نے سفسار کیا کہ چیرمن پی ٹی آئی ابھی تک اٹک جیل میں کیوں ہیں اڈیالا جیل کیوں نہیں انہیں اڈیالا جیل منتقل کیا جائے کل کو آپ رحیم یارخان ٹرانسپر کر دیتے ہیں تو وہاں سے ٹرائل کریں گے وقیل شیر عفضل مروت نے چیرمن پی ٹی آئی کو جیل میں ایکسسائز مشین پرہم کرنے کی استعدا کی چیف جسس آمر فاروق نے کہا کہ جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی دوران سمات پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا کہ اوفیشل سکرٹ ایکس کہتا ہے کہ سمات ان کیمرہ ہوگی زمانت کا معاملہ بھی سمات کا حصہ ہے عدالت نے سائفر کیس کی سمات اوپن یا ان کیمرہ کرنے بارے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی اٹک جیل انتظامیہ نے چیرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کی اطلاعات کی تردید کر دی جیل حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک تحریری حکم نامہ وصول نہیں ہوا اس لیے چیرمن پی ٹی آئی ابھی تک جیل کے اندر ہی موجود ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی پر وکیلوں کے متضاد دعوے وکیل شیر افضل بروت نے ٹویٹ میں لکھا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا انہیں ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جہاں سہولیات موجود ہیں وکیل نائم حیدر پنجوتھا نے بھی چیرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کا ٹویٹ کیا کچھ دیر بعد اپنا ٹویٹ ڈلیٹ کر دیا نئے ٹویٹ میں لکھا کہ اٹک جیل میں بات ہوئی ہے چیرمن پی ٹی آئی ابھی ان کے پاس ہی ہیں چیرمن تحریک انصاف کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل اٹک جیل میں ہوگی وزارت قانون نے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے سائفر کیس کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکرنین کل اٹک جیل میں سماعت کریں گے تحریک انصاف کا چیرمن پی ٹی آئی کو عدالتوں میں پیشے نہ ہونے پر عدی عمل سامنے آیا ہے جبکہ ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں قیعت کرنے کے بعد عدالتوں میں پیشیو سے محروم کیا گیا چیرمن تحریک انصاف اپنے خلاف مقدمات کی پیروی اور عدالتوں میں حاضری کا بنیادی قانونی حق رکھتے ہیں عدالتوں میں پیش کرنے سے گریز انصاف کا قتل اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش ہے عدالت عزمہ سابق وزیر آزم کو حصول انصاف سے محروم کرنے کی کوششوں کا فوری نوٹس لے چیرمن تحریک انصاف کے لیے عدالتوں میں پیشی اور اپنے خلاف مقدمات کی پیروی کو ممکن بنایا جائے سابق وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے سواتی رہنما اور کارکنان فقید المثال استقبال کی سیاریاں کریں لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کی ترقی کے مہمار ہیں لیگی دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی اربوڈ ڈالر کا سی پیک آیا ملک کی معاشی حالت بہتر ہوئی ترقی اور خوشحالی کا دور دوبارہ شروع ہوگا لندن میں مسلم نگنون کے رہنماوں کی اہم بیٹھک بھی ہوئی نواز شریف کی وطنوابطی اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئے اور مریم نواز آج رات براستہ دوبئی پاکستان آئیں گی ذرائع کے مطابق مریم نواز لندن سے نجی فلائٹ کے ذریعے لہور پہنچیں گی نون لیگ کی چیف آرگنائزر واپس آ کر نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گی سپریم کورٹ کے جرد جسٹس سردار تارک مسود کا سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو خط کا معاملہ جسٹس سردار تارک مسود کے خط کی کوپی صاحب میں آگئی سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے فون پر جسٹس سردار تارک مسود ناراض کی ہوئے اہم انکشافات سامنے آگئے سپریم کورٹ کے جرد جسٹس سردار تارک مسود کا سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو یہ خط لکھنے کا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے کیا اکرام اللہ جو یہ بتائیں گے جی اکرام یہ بھی بتائیے کہ خط میں کیا لکھا گیا مزید دیکھیں یہ ایک بڑا ہے معاملہ تھا جس میں جسٹس سردار تارک مسود میں سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو جو خط لکھا تھا اس کی جو باز گشتی اس کے حوالے سے جو اس کی کاپی ہے وہ میں محصول ہوئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو فون پر جسٹس سردار تارک مسود نے نراز کی ہوئے اہم انکشاب کار جو ہوئے تھے اس کے حوالے سے اس خط میں بھی ذکر ہے جس میں جسٹس تارک مسود کے خلاف حکایت آئی تو سابق چیف جسٹس نے فون کر کے ان کی گائے مانگی جسٹس سردار تارک مسود نے پاس ستمبر کو فون پر اگلے دن خط لکھ کر اظہار برہمی کیا جسٹس سردار تارک مسود نے کیس سپریم جوڈیشل کانسل بیجنی کی بجائے فون کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جسٹس سردار تارک مسود نے اس وقت کی جسٹس کو لکھے خط کی نقل بھی سپریم جوڈیشل کانسل کے عراقی کو بجوائی خط میں جسٹس عمرتہ بندیال سے گفتگو کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس میں خط کے مطن میں لکھا گیا ہے کہ آمنہ ملکی شکایت پر جسٹس عمرتہ بندیال نے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے اس حوالے سے میرے خلاف شکایت پر مجھ سے بات کرنا مناسب نہیں تھا خط کا مطن ہے جبکہ خط میں یہ بھی لکھایا کہ مجھ سے بات کرنے کی بجائے بہتر ہوتا کہ شکایت سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے رکھی جاتی مجھے سپریم جوڈیشل کانسل پر پورا اعتماد ہے خط سامنے آ چکا ہے بہت شکریہ اکرام اور تحریک انصاف کی جیل میں قید خواتین کی رہائی کا معاملہ پولیس نے سنم جاوید افشا تارک اسما شجا اور شاہ نور کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا ہے سر فراز بتائے گا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کو دوبارہ کس قسمیں گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں پی ٹی آئی کی جیل میں قید خواتین کی رہائی کا یہ معاملہ ہے اور پولیس نے سنم جاوید افشا تارک اسما شجا اور شاہ نور کو جو ہے وہ رہائی کے بعد جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے اور عدالت نے پی ٹی آئی کی ان خواتین کو رہائی کے جو ہے وہ کامات جاری کیے تھے اور جو ہی جیل سے انہیں باہر لائیا گیا تو پولیس کی بھاری نفری نے چاروں خواتین کو جو ہے وہ دوبارہ سے گرفتار کیا اور پولیس کے ایسا کہنا ہے کہ جس مقدمے کے اندر ان کی زمانت ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی ان خواتین کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج ہیں اور انہی مقدمات میں ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور اب یہاں سے پولیس سیکیورٹی نے پنجاہ میں ایویسٹین انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے والوں کی تعداد 68 ہو گئی میو ہسپتال لاہور میں چھے مریضوں کا آپریشن ڈاکٹر ایساد اسلم کے مطابق آپریشن کامیاب ہوئے ہیں مگر دو روز بعد درست اندازہ ہوگا ملتان میں بھی 19 مریضوں کا علاج شروع کر دیا گیا جی ہاں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں وقتی طور پر انجیکشن پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر ملتان ساجد محمود خان سمیت صوبے بھر میں 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو موطل کر دیا گیا پنجاب میں ایویسٹین انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے والوں کی تعداد 68 ہو چکی ہے ایویسٹین انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کا معاملہ پنجاب حکومت نے متاثر مریضوں کو ہسپٹلز میں منتقل کرنا شروع کر دیا ملتان میں 19 مریضوں کا علاج جاری ہے کانیوال میں آتھ و قصور سے چار مریض سامنے آئے چھے مریضوں کو میوہ ہسپٹل منتقل کیا گیا جہاں ان کی سرجری کی گئے ڈاکٹر اسید اسلم کے مطابق ایویسٹین انجیکشن سے متاثر ٹھے مریضوں کا آپریٹ کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں آنکھ سے پس نکالی گئی ہے انجیکشن سے آنکھ کے حصوں میں جو سورس تھا اسے ختم کیا گیا ٹھے مریشن تھیٹر میں مجھے سیچڈے والے دن لے کے گئے ہیں اپریٹ جو کارے تھے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ یہ رائٹ آنکھ سے تو ہم ہوگ فول ہیں اور جو لیپٹ ہے یہ تھرٹی پرسنٹ ہے رائٹ جو آنکھ ہے نا ہلکی سی روشنی محسوس ہوتی ہے لیپٹ سے نہیں کچھ بھی محسوس ہوتی ہے خاص تھی کہتے ہیں جو صرف کنسلٹنٹ کی مرضی سے لگتے ہیں اور ہر آئی کا ڈاکٹر اس کو لگا بھی نہیں سکتا ان کو اٹھا لیا گیا جتنے سٹور میں جہاں جہاں ان کے سٹور تھے ان کو سیل کر دیا گیا ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر شاہر اکنی عالم علتان ساجد محمود خان کو موطل کر کے پیڈا ایکٹ کے تحت تاروائی کا حکم لیا گیا ہے تنجاب بھر میں گیارہ ڈرگ انسپیکٹرز کو بھی موطل کر دیا گیا بنائی متاثر کرنے والے انجیکشن اویسچین سے عوام کو بچانے کے لیے محکمہ صحت سندھ کا ایکشن سامنے آیا ہے محکمہ صحت سندھ کی اویسچین انجیکشن کی خریدو فروغ پر پابندی نیاز کیا ایکشن دیا جا رہا ہے یہ بہت پیڑا ہے جو محکمہ صحت سندھ انہوں نے کی ایکشن یہ ہے اور محکمہ صحت سندھ انجیکشن دینے خاصوں کو بنجاب میں جو ہیں وہیسوس سامنا ایکشن دیا ہے بلکہ صوبائی جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کی ٹی میں جو ہے مختلف اسپتالوں فارمسیس اور جو دیگر گودامیں ہیں وہاں پر انہیں کاروائی کیے چار سو سے زیادہ یہ جو انجیکشن ہے یہ تحویل میں لیے گئے ہیں اور اس کی حوالے سے محکمہ سہید جو سن میں انہوں نے جو مذکور ہے ریکارڈ ہیں وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ ہوسیل مارکیٹر میں اور ہوسیل سے تک کہہ جارہا ہے بہت شکریہ نیاز آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کہتے ہیں کہ اسلام میں دہشتگردی کی کوئی گنجرائش نہیں ہے اسلام امن کا دین ہے معاشرے میں ادم برداشت اور انتہا پسندی کی کوئی گنجرائش نہیں کسی کو قانون ہاتھ پہ لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی آرمی چیف سے مسیحی برادری کے وفت نے ملاقات کی جنرل آسیم منیر نے پینل مزاہب ہم آنگی کے لیے مسیحی برادری کے کردار کی تاریف کی قومی ترقی میں مسیحی برادری کے کردار کو سراہا آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سے چرش آف پاکستان اور بشف آف رائیون کے نازم اور صدر ڈاکٹر آزاد مارشل کی سربراہی میں مسیحی برادری کے تیرہ رکنی وفت نے ملاقات کی جس میں باہم دلچسپی کی امور مذہبی اور بین المذاہب ہم آنگی کے پہلوں پر تبادلے خیال کیا گیا جنرل سید آسم منیر نے قومی ترقی میں مسیحی برادری کے کردار کو سراہا انہوں نے بالخصوص میعاری تعلیم صحت اہمہ اور فلاحی خدمات سمیت مادر وطن کے دفاع کے لیے مسیحی برادری کے شاندار کردار کی تاریف کی آرمی چیف نے مسیحی برادری کے لیے بھرپور احترام کا اظہار کرتے ہوئے قائد آزم کے متحد اور ترقی پسند پاکستان کی حقیقی وین پر عمل کرنے کے لیے معاشرے میں بین المذہب ہمانگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا جنرل سید آسم منیر نے واضح کیا کہ اسلام امن اور آشرتی کا مذہب ہے اسلام اور اسلامی معاشرے میں ادم برداشت اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں انہوں نے کہا کہ مذہب معاشرے میں کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی مسیحی برادری کے ارکان نے دہشتگردی سے نمٹنے اور ملک میں اقلیتوں کو محفوظ محول پراہم کرنے میں پاک فوش کی کابشوں کو سرہا لاہور کی مقامی عدالت نے سابق رکنے اسمبلی خاور مانکہ کا کرپشن الزامات میں ایک دن کا رہداری ریمانڈ دے دیا ہے خاور مانکہ کو آج بیرون ملک جاتے ہوئے لاہور ائرپورٹ پر تحویل ملیا خاور مانکہ بشرا بی بی کے سابق شوہر ہیں سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کا الزام خاور فرید مانکہ گرفتار انٹی کرپشن کے مطابق خاور فرید مانکہ کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر کے ریفرنس پر انکوائری کی جا رہی تھی ریفرنس میں بتایا گیا کہ خاور مانکہ نے قبرستان کی چار کنال جگہ پر غیر قانونی شادی حال تعمیر کیا اور قبرستان کی زمین پر غیر قانونی چھبیس دکانیں بھی تعمیر کی انٹی کرپشن نے خاور مانکہ کو میجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا اور ان کا ایک دن کا رہداری ریمان دینے کی استدا کی میجسٹریٹ نے انٹی کرپشن حکام کی درخواست منظور کر لی اور ایک دن کا رہداری ریمان دے دیا عدالت نے حکم دیا کہ خاور مانکہ کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے اس سے پہلے ایف آئی ایمیگریشن نے خاور مانکہ کو دبائی جاتے ہوئے روک لیا خاور مانکہ کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہونے پر ان کو روکا گیا خاور مانکہ پر انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا ہے ایمیگریشن نے خاور مانکہ کو لاہور ائرپورٹ پر انٹی کرپشن ٹیم کے حوالے کیا چار ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد صحافی عمران ریاض منظر عام پر آ گئے عمران ریاض کی فیملی اور سیالکورٹ پولیس نے ان کے گھر پہنچنے کی تصدیق کی ہے صحافی عمران ریاض بازشیاب ہو کر گھر پہنچ گئے پولیس اور اہل خانہ نے تصدیق کر دی ہے عمران ریاض کے فیملی سرائقہ کہنا ہے کہ عمران ریاض اس وقت خریہ سے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ ہیں سیالکورٹ پولیس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تصدیق کی کہ عمران ریاض بازشیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں عمران ریاض کے وکیل میاں علی شفاق نے بھی بازشیابی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے کرم سے اپنے شہزادے کو پھر سے لے آیا ہوں ناقبل بیان حالات کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ بہترین دن دکھایا عمران ریاض چار ماہ بعد منظریام پر آئے ہیں عمران ریاض کی بازشیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ نے سیالکورٹ پولیس کو عمران ریاض کی بازشیابی کی احکامات چاری کر رکھے تھے بجلی کا غیر قانونی استعمال روکنے کے لیے آپریشن مختلف ڈسکوز کی سرویلس ٹیموں نے ساڑھے پانچ سو کنیکشن کارٹ دی ہے تین کروڑ سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے پیپس پارٹی لاہور کے راہنما عزیزو رحمان چند اکسٹھ کروڑ چھبس لاکھ روپے کے نا دہندہ نکلے لیسکو نے جادار نلام کرنے کا فیصلہ کر دیا بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تنگ مزید سینکھٹو غیر قانونی کنیکشنز اور کنڈے منکتا لیسکو ٹیمز نے تازہ کاروائیوں میں تین سو انسٹھ بجلی کے ناجائز کنیکشنز کارٹ دی ہے چودہ بجلی چور گرفتار کر لیا گئے پیپس پارٹی کے رہنما عزیزو رحمان چند اکسٹھ کروڑ چھبس لاکھ روپے کے نا دہندہ نکلے ترجمان لیسکو کی مطابق عزیزو رحمان چند کی جائداد نلام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میپکو کی ٹیمز نے مزید ایک سو اکسٹھ غیر قانونی کنیکشنز جبکہ گیپ کو ریجن میں مزید 36 چور پکڑے گئے ہائیبر پختونخواں میں اب تک 5816 غیر قانونی کنیکشنز اور کنڈے ختم کیے گئے 521 بجلی چوروں کو گرفتار کر کے چوبیس کروڑ پینتیس لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا کیسکو ریجن میں تین ہزار پانچ غیر قانونی میٹر منقطع کر کے 123 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا سینئیورٹ میں بجلی چور جاگردار نے فیسکو ٹیم کو یڑگمال بنا کے شتی تشدد کا نشانہ بنایا جس سے تین فیسکو اہلکاروں کے سر پھٹ گئے مقدمہ درش کر کے دو ملزم گرفتار کھڑیے گئے کیا الیکٹرک کے مطابق سرجانی ٹاؤن میں غیر قانونی کنانے کے دوران عملے پر فائرنگ کر دی گئی تاہم 600 کلو گرام کنڈے ہٹا دیئے گئے گجرات میں چودری ظہور الہی کی 32 سالانہ برسی اور دعایہ محفل کا انقاد کیا گیا دعایہ محفل میں چودری شجاعت حسین شافح حسین اور چودری سالک حسین نے شرکت کی اس موقع پر چودری شجاعت حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو مظلوم کا ساتھ دینے اور ظالم کا راستہ روکنے کا درست دیا ہے ملک کے وسیطر مفاد میں تمام سیاستدانوں کو اختلافات بھلا کر اکٹھے بیٹھنا ہوگا الیکشن ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے پہلے ملکی حالات ٹھیک ہونے چاہیئے انہوں نے کہا میں نے کبھی اپنے بھائی چودری پرویز الہی پر تنقید نہیں کی